تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ میرے تھمنیل کو دیکھ کر میرے فلوگ پر آئے ہو تو بس جب یہ میں نے نیوز دیکھی تب مجھے میرے مطلب ہاتھ پر کافنے لگے اور لوگ پتہ نہیں کیوں ایسی جگہ پر جاتے ہیں کیوں انہیں ہیں اور آپ دیکھ سب تو ان کے ساتھ بچہ بھی اور بچوں کے ساتھ ایسی رسک مطلب ایسی جگہ پر جائے ویسے بارس کا ٹائم ہے ایسی جگہ پر جانا ہی نہیں چاہیے جان بوچ کر ایسی جگہ پر پانی ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سبی اور آج میں نے اتنے من سے مطلب اتنے اچھے سی فلوگ بنایا تھا تو بلوگ کی شروعات ہوئی تھی شکربار کی شام سے شام کو میسیج آیا تھا اسکل سے کل شنیوار کو جیسے مانسون پارٹی ہے تو اس کے لئے کچھ سامان چاہیے تھا بچوں کا تو میں نے سارا کام نفٹا کر ہم مارکیٹ گئے وہاں سے پھر ان کا جو چھاتا لگے رہا اور ان کوڈ لانا تھا وہ لائے اور بلو تی شیٹ لائے بلو سکوڑ تھا ان کا کپڑوں کا تو بس تی شیٹ لے کے آ گئے تھے ہم اور جب تک میں آئے تب تک بچے سو گئے تھے پھر میں کوئے ان کا بیگ میں مطلب سامان بھی ان کا رکھنا تھا اور کافی کتاب ان کو لے کے نہیں جانا تھا تو وہ علب کرنا تھا باقی جو کپڑے ایکسٹرا میں جو بھوائے تھے وہ رکھنے تھے تو ابھی میں ان کے چھاتےوں کا نام لکھ رہی ہوں کیونکہ بچے ہیں اور ایک جیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اسی لئے ان پر نام لکھ دیا ہیں چھوٹی ہے ستاکسی اسی لئے وہ بھول جاتے ہیں اس کے سامان پھر وہ ایک جیسے ہو تو پیچار میں بھی نہیں آتے اسی لئے میں نے اس کے اس پر مطلب چھاتے پ پر نام لکھ دیا تھا اور باقی اسکول کی جو کتابیں تھی وہ نکال کی میں نیا لگ رکھتی ان کے کپڑے رکھ دی ہیں اسے تو مو دیکھا تو صبح اوٹ کافی بچوں کو تیار کیا ان کا ٹھیکی بنایا سیمپل سی روٹی رکھی میں نے وہ ٹواتر کی سبچی بنا دی تھی وہ رکھ دی باقی تھوڑے بھوتی چیپس وغیرہ رکھ دیئے تھے بچوں کے آنے کے بعد پھر میں نے شام کو بنایا تھا بریٹ پیزا تھا اس کے لئے میں نے کڑائی میں تھوڑا سا گی لیا پیاد ڈال لیا اور شملہ میں چھوڑ ٹماٹر یہ سب میں بھون لوں گی کیونکہ ہمیں کچھی سبجیاں بلکل پیسر نہیں آتی اس لئے میں ان کا چلو ہلکے ہلکے بھون لیتے ہوں بریٹ کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس لئے پھر کچھی رہ جاتی اس لئے میں نے اس کو تھوڑا پکھایا ہے اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیا تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہے پھر یہاں بریٹ لیے بریٹ میں میں نے پیزا ساوس ڈالا تو تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے پیزا ساوس بھی ڈال دیا اور اس طریقے سے اس کو فیلا دیا پھر پھر بھر بھر کے میں نے اس میں چیز ڈال دیا اور اتنے ٹیسٹی بنے تھے نا اچھے بنے تھے اور اچھے بھی لگ رہے تھے میں کوک وہ جو بازال سے پیزا آتا ہے نا وہ بلکل پسند نہیں ہے ایک بار کھایا تھا میں نے اس کو بہت بلکل نہیں کھایا پھر ایک بار میں نے روٹی والا پیزا بنایا تھا وہ بھی اچھا لگا تھا تو یہ چیز میں زیادہ نہیں بناتی ہے لیکن ہاں کبھی کبھی من کر جاتا ہے ایسی چیزوں کا بھی تو کوئی رات نہیں گھر پر تو ایسے بنا کر کھائی لینا چاہی ہے مارکٹ کی اتنی قسمی آتی ہے مجھے لیکن ہاں گھر پہ بنا کر کھاؤنا تو اچھا لگتا ہے اور ہم اپنے حساب سے بناتے ہیں پورا دھیاندک کے حساب سے پیسے تو وہ اس میں کوئی تینشن نہیں رہتی تو دیکھئے کتنا اچھے سے بنا آئے نا آپ بھی ایک بار اس کو ضرور ٹی کرنا اور پھر ہوا شبہ کا ٹائم بنا رہی ہوں یہاں ڈال ڈال بن چکی ہے روٹی بناوں گی دو ابھی بنا رہی ہوں روٹی او سائٹ میں دودھ بھی گرم ہو رہا ہے ڈال بن چکی ہے چامل بھی میں نے بنا لیا ہے تو چوبہ کا کھانا یہ ہی رہے گا ڈال چامل اور روٹی اور آج میں نہ ہی نہیں ہوں کیونکہ میں کوئی کچھن کی صفائی اس لیے میں نے کہا اگر میں نہ لونی تو پھر ہسے گندی ہو جائیں گے اور پھر میں پھر اسنا ٹائم ہی نہیں رہ گا کیونکہ میں دوبارہ سے نہ ہوں اس لیے ابھی لگ گئی ہوں میں اپنے کام پر اور میں کوئی کچھن ساف کرنا ہے تو اس میں میں کوئی بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے پورے گھر کی صفائی ایک طرف اور کچھن کی صفائی ایک طرف تو اس میں کیا ہے کہ سارا سامانہ میں دیکھ دیکھ کر واپس سے رکھنا بڑتا ہے کیون کیونکہ اگر ایسے ہی رکھ دوں گے تو پھر کوئی سامان اندر رہ گیا ہے یا خراب ہونے جیسا ہے تو وہ پھر خراب ہو جائے گا پانی میں میں نے تھوڑا سا سرف اور برطن ساف کرنے کا لیکویڈ ڈال دیا اور ان کو جب تک صفائی کروں گی تب تک ان کو میں ڈلا دوں یہ یہ کیا ہوا کہ جو ہم سبجی بناتے ہیں اور جو بھگار لگتا ہے اس کی وجہ سے سب ہے نا مطلب دھوا نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی وہ دھول میتی چپکتی ہے اور وہ ایسے چیتے چیتے جیسے ہو جاتے جیسی لئے میں نے ان کو اس میں رکھ دیا ہے وہ اچھے سے ساپ کروں گی پھر بعد میں جب تک میں ادھر علماری وغیرہ سب ساپ کروں گی سب ایک ایک چیز میں نے ساپ کر کر کے میں رکھی ہیں اتنے اچھے سے بلوگ منایا تھا میں نے اور جب میں ایڈٹ کرنے بھی تھی تب میں ایڈٹ نہیں کیا میں مطلب شروعات کری تھی تھی جب میں سامنے وہ نہیں ہو جائے نا تب میں کو بہت برا لگا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور لوگ نا بہت زارے جان بوچ کر ایسی جگہ پر جاتے ہیں پانی میں جانا ہے اگر پلیا پر جب ہوتی ہیں راستے میں ان پر اگر پانی ہے تو ان کو گاڑیاں نکالنے ہوتی ہیں وہ یوں نہیں ہے کہ اپن تھوڑے دیر بھوک جائیں یا پھر اپن تھوڑے دیر بعد جائیں نہیں ان کو پانی کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے تو اسی حرکتیں جان بوچ کر کرتے ہیں اور بچوں کو ساتھ تو ایسا رزق کا کبھی لینا ہی نہیں چاہیے جو وہ پانی میں ہے چار پانی میں کو چھے جنا دیکھے ہیں چھے ہیں وہ ہاں تو ان کے ساتھ بچہ بھی ہے بھول کر بھی ایسی جگہ پر نہ جائیں کیونکہ گھر رہے ہیں سرک چھت رہے ہیں بچوں کو لکر تو خاص کر کر پانی کے موسم میں بارش میں ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے اور میں تو لگی ہوں اپنے صبح سے اپنے کام میں اور پورا کیچن ایک دم سے میں نے چمکا دیا ہیں پورا گیس گیس کے اس بار پورا ڈیپ ٹیننگ کی میں نے اس کو گیس گیس کے ساپ کیا ہیں ہر بار کرتی ہوں موسیقی تو کیچن گھر تو روز ساپ کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں من کتا کوئی ہیں کہ اچھے سے گھز گھز کے ہیں اچھے سے ساپ کر دیتے ہیں بنا دھوئے تو کامی نہیں چلتا گیس خراب ہو تو ہو لیکن اس کو پانی ڈال ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے ساپ کر دیا کیونکہ بنا دھوئے تو منی نہیں منتا ہے کہ اس کو ساپ کیا ہے تو پورا فیچن میں نے ساپ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے پردے وغیرہ دھوئے ہیں اس کے بعد میں ناک آئی یہاں سے اچھی ہے اس کے ناکن کو کات رہی تھی تو پھر میں نے اس نے تھوڑا سا زیادہ کات لیا میں اس کو منع کر رہی تھی پھر میں نے اس کو صحیح سے کاتے ہیں تو سارا کام نپٹاتے ہیں نپٹاتے ہیں میں کو چار بچ گئے تھے مطلق سب کچھ نپٹا کرنا دھوکر میں چار بجے فری ہوئی ہوں پھر اس کے بعد تھوڑا سا لیٹی تھی تو ککو کا اوڈر آیا کہ اس کو اس کی ڈروائنگ کرنا تھا اور وہ کلر سے نہیں کرنا تھا اس کو رنگ بھی رنگی پیپر کی چپکانے سے تو کیا آپ کاٹ دو پھر وہ کاٹ ہے میں نے اور آپ بتائیں آپ کو بلوگ کیسا لگا اگر بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز بلوگ کو لائک کر دینا وہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائی کلی نا تینکیو